السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میڈیا کے سامنے آنے کا یہی مقصد ہے کہ حضرت خبلہ کا نام دیا جارہا ہے دو دن سے گشت کر رہا ہے ویڈیو کچھ خلاف حضرت خبلہ کی حضرت خبلہ ہم لوگ کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے لیکن میرے اکیلی کے آواز نہیں ہے میرے پیچھے بھی ہزاروں مریزین ہیں ہزاروں فالورز ہیں جو حضرت کو چاہنے والے ہیں تو انہوں کے اندر بیچے نہیں پائی جارہی ہے جو بیوڈیو گشت کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کا معمہ ہے تو ہم لوگ ریکویسٹ کر کے پرمیشن لے کے میڈیا کے سامنے آنے کی یہی بات ہے کہ حضرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر توحید کا اور امن کا حدرت جا جاتا ہے حضرت کا نام مولانا غوثی شاہ صاحب کے بڑھا ہے آپ کوئی تعریف کیا مہتاج نہیں ہے آپ بہنوں اخواں میں شہرت رکھتے ہیں اور ہزاروں مریزین آپ کے سعودیہ سے آسٹریلیا سے ہر طرف سے فونہ آ رہا ہے میڈیا گشت کرنے سے کی وجہ سے یہ کیا وجہ ہے کہ جو تحمد لگائے جا رہی ہے جو الزام لگائے جا رہا ہے کہ یہاں پر حضرت اس میں انوالو ہے کوئی ایسا لڑی ہوئی ہے عورتیں جو بھو رہی ہیں کہ ان کو بھی زیب نیدہ وہ بھی ہمارے پڑوس میں ہیں عورتوں کے اس طرح سے الزام لگا کے فوری ان کے اوپر ایٹ کرنا اس کے ایسا رییکشن کرنا کہ غلط بیانی کرنا یہ بھی غلط ہے اور میڈیا کی طرف سے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو کیس ہے وہ تعلق جو ہے ان کے بھتیجوں کا معاملہ ہے جھگڑے کا مسئلہ یہ ہے کہ گلی میں حضرت کے بھتیجے کے دو دوست ہیں وہ دوستوں کا مسئلہ ہے واپس میں دوست بچوں سے لڑی ہو رہی تھی تو وہ لوگ آ کے حضرت کے بھتیجوں کو بلے کے شیراز فراس کو بلے کے بھائیو جیسا وہ لوگ انٹر ہوئے ہوتے گی وہ لوگ ان کو مار رہا شروع کر دی آرے تم لوگ کہاں سے ہے وہ بچتی کے محلے کیا ہے ہمارے پلوس کی لوگی ہیں جانتے ہیں وہ بہت بھی جو ویڈیو دارے ہیں وہاں واقف ہیں میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پلوس میں اچھے تعلقات ہیں حضرت صرف اچھے تعلقات ہیں ان کے اچھے روابیت ہیں ان کے اچھے اچھے کام ہیں کام دیئے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کیوں ایسا ہو گیا کہ یہ ریکشن کس چیز کا ہے اور کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سمیمی نہیں جاتا جھگڑا صرف آپسی بچوں کا ہے اس میں حضرت کا نام کھیچا جا رہا ہے اس میں کوئی بچے بچوں کے لڑی کو بڑی کر کے وہ عورتیں جو بیان کریں غلط بیان ہی ہے تو شاہد شاہد پیرا کا تاروہ پہ لے شاہد پیرا ہے کون شاہد پیرا اس کالنی کے پریسیڈنٹ ہے اور اپنے ٹی آر ایس کے لیڈر بھی ہیں آپ اور پورے محلے والے جانتے ہیں کہ آپ کتے ساتھ سے ہمارے پریسیڈنٹ ہے یہاں روڑوں کا کام ہے ہر چیز کا کام ہے آپ روڑوں کا کام ہے ہر چیز کا کام ہے وہ محلے والے پلوس والے واقع ہے کہ کسی طریقے سے کام کراتے ہیں محلے کا نام کیا ہے اور یہاں پر جو جھگڑے کا جو مسئلہ ہے وہ آپس ہی بچوں کا جھگڑا ہے جو بچے آپس میں لڑے وہ حضرت کے بچے شاہد پیرا کہ دونے بچے شیراز اور فراز ہے ان کو کھیچ کے لیے تو ان کو پہلے اٹاک کیا گیا اور ہم نے کہہ رہے ہیں یہ مسجد کا ہے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں کس تاریخے سے ان کے پر اٹاک کرنے آ رہے ہیں یہ دیکھی جا یہ لوگ جو ہے یہ محلے کے جو آپس کے لوگ ہیں جو لڑائی بچوں کی لڑائی تھی بچوں کی لڑائی میں اس میں انمال ہو کے اس میں اٹاک کرے اور یہ ہمارا گھر کا فوٹیج نہیں ہے یا کوئی لیے کا فوٹیج نہیں ہے یہ آپ آ کے مسجد کا فوٹیج دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے پولیس کو فون کرنے والی بھی شاہد پیرا ہے انڈر ڈائل کو ہی فون کرنے والی بھی شاہد پیرا ہے پولیس کو بلانے والی بھی شاہد پیرا ہے خانون کوئی ہاتھ میں نہیں دیئے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بچا رہے ہیں شاہد پیرا بیچ میں آ کے روک رہے ہیں لوگوں کو لڑائی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں شاہد پیرا بیچ میں جا کے روک رہے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیجا بیس پچیس لوگ آٹاک کرنے کے آس کے آگے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیس مسجد کا سیسٹی ٹی وی فوٹیس ہے اور وہاں کے آسو باس محلے کے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں اور ایک جو محلے کا بچہ ہے جس کا نام محسین ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شیراز فراز کے دوست تھے محلے میں آنے کے لیے تو ان کے اوپر جمعیر سے حملہ کیا گیا آلڈی وہ بھی ہسپیٹل میں ہے پھر ان کو بھی کچھ پریشر دال کے کچھ انفلس دال کے اگر سامنے آئیں گے تو ایسا کر دیں گے وہ لوگ بیش میں آنے سے ڈر رہے ہیں اور اس کا جو فوٹوز ہیں آپ کو ایس آئی کے پاس ملے گا ایس آئی راجی دنگر مونی کا ہے لیڈی وینڈیر ان کے پاس پورا فوٹیس ہے آپ لوگ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مونی کا میڈم کے پاس کہ کس طرح جمعیر سے اٹھا کیا ہے بچہ کس طرح شدید طریقے سے زخمی ہو گیا ہے وہ بیش میں جانے ہیں سمجھے رہے ہیں بیش میں جانے ہیں کہ طرح تو بجبی سے حملہ کیا گیا یہ دیکھیجئے لٹا لے کے کون بھاگ کے آ رہے ہیں جب فون میں آپ کو آگیس میں کل ویڈیو میں بتایا گیا کہ دس پچاس چاریس پچاس لوگ وہ لیڈی وہ رہے ہیں کہ مارے حملہ کرے ہیں آپ یہ فوٹی میں دیکھیجئے کون مار رہے ہیں اس کے اوپر کون حملہ کر رہے ہیں پورے بھاگ کے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے جیسے شدید اس کے اندر پڑوس کا مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کی لڑی کو اس میں بڑھوے جھگڑھوے کھج کے ایک مشہور پاروف شخصیت کے اوپر الزام لگانا ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے میں میری اکیلی کے آواز نہیں ہے یہ میں اکیلہ نہیں ہو رہا ہوں میرے پیچھے ہزاروں مریدین ہیں جو پریشان ہیں پورے لوگ تشویش ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے یہاں پر حضرت قبلہ کے طرف سے اور یہاں کے مریدین کے طرف سے روکا جا رہا ہے اور پورے لوگ باہر سے بہر لوگ آسٹریہ سے سعودی سے دبائی سے ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کے مسئلے میں حضرت کو کھشنا نہیں ہے اور حضرت کا ان کے ساتھ بہت اچھا روابیت ہے اور ہم لوگ یہ بھی نشاء اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ کیوں آخرے یہ لوگ اکینسٹ میں آکے اس طرح بورائیں اور وہ میں خاتون کو اللہ حدایت کی دعا کر رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ اگدم ہوا آکے فوری کسی کو ہٹ کرنا اور کسی کو بلیم کرنا کسی کو الزام لگانا الزام تلاشی کرنا ان کے لئے زبا نہیں دیتا ایک عورت کے لئے اتنا خطنا وحیات الفات استعمال کرنا زبا نہیں دیتا ان کے لئے یہ زیب نہیں ہے اور جو بچہ سیریس ہے جو سیریس کنڈیشن میں اس کا بچہ رات میں ڈسچارج ہو گیا اور انٹروی دیا جو بچہ شدید زخمی ہوتا ہے جو دیکھنے کے طور پر جو بولنے کے اس کے تعلق نہیں ہے انہیں فوری انٹروی کو سایتا شامکت ایک سوال کروں آپ سے وہ محترمہ سے میرا سوال ہے بچہ رات میں ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی اس کو ویڈن ڈیمیج نہیں ہے کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہے بچوں کو لوگ کے اندر کیا چل رہا آپ اسی محلے کے اندر گشت کرنے کا مسئلہ ہے انہوں کو کیا ہے اندر وہ لوگ جاننا انہوں کو کوئی ابھی آج تک ظاہر ہوگی نہیں ہے کیونکہ خلب کا جاننے والا اللہ ہے مخلیب الخلوی ہم کو کچھ بھی نہیں مانوں کیونکہ حضرت کا حضرت کا جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں اور ہر کیوئی اس سے واقف ہے اور یہ لوگ پہلے والے خود واقف ہے یہ لوگ خود کئی بار ان کو کام پڑھا دو کئی بار حضرت ان کو کام ان کے